دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے میں بہت کچھ بول سکتی ہوں میں بھابک ہوئی جا رہی ہوں بس سرہ سرہ سنو دل جو ٹوٹا جب میں یہ مشارہ دو ہزار بیس میں میں نے یہ قزل سنائی تھی اور محترم رہا تندوری صاحب مرہوم نہیں کہوں گی جب تک ان کی شاعری زندہ ہے وہ زندہ ہے بے شک بے شک بے شک تو میں نے یہ شک بہتا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے کہ زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں گیت پڑھنا ہے آپ کو ابھی مجھے معلوم ہے کہ اب میں اسے بلانے جا رہا ہوں جو نسائی لہجے کی ترجمانی میں ایک پرچم لے کر مجاز کے اس شیر کو سچ ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا زندگی کی سچائیوں کو آئینہ دکھانا ہو آنچل کو پرچم بنانا ہو آج کی خاتون کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنی ہو تو یقین جانیے سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ نام ہے محترمہ انجم رہبر صاحبہ کا اٹاوہ کا مشاعرہ صرف اٹاوہ کا مشاعرہ نہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کے کسی بڑے مشاعرے کی فیرس بنتی ہے تو اس میں سب سے پہلے نام اگر شاعرات میں کسی کا لکھا جاتا ہے تو وہ محترمہ انجم رہبر صاحبہ کا ہے لیکن ہر فیرس کو ہر مشاعرے کو محترمہ انجم رہبر صاحبہ میسر نہیں ہوتی اٹاوہ کو آج میسر ہوئی ہے تو اٹاوہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اٹاوہ کھل کے استقبال کرے اپنی مہمان اس مشاعرے کا وقار اور نسائی لہجے کی ترجمانی میں بلا نمائن نام جو ہندوستان کے اس ملے جلے کلچر کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتی ہیں محترمہ انجم رہبر صاحبہ سے میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ التماز کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے چاند بن جاتے ستاروں کا بدل بن جاتے چاند بن جاتے ستاروں کا بدل بن جاتے چاند بن جاتے ستاروں کا بدل بن جاتے دھڑکنیں لکھتی ہیں جس کو وہ غزل بن جاتے دھڑکنیں لکھتی ہیں جس کو وہ غزل بن جاتے اب سنو مال و دولت سے نہیں دل سے بنا کرتے ہیں مال و دولت سے نہیں دل سے بنا کرتے ہیں ورنہ دنیا میں کئی تاج محل بن جاتے ورنہ دنیا میں کئی تاج محل بن جاتے کیا پہلو نکالا ہے ورنہ دنیا میں کئی تاج محل بن جاتے اب میں الگ الگ کو سناتی ہوں میں نہیں چاہتی کی جو میں ہمیشہ سناتی نہیں ہوں آپ کو وہ سناوں ایک غزل کے چنشیر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں ارشاد آپ کی اجازت ہے سنو عطا کیجئے جانو بھی اب دل پہ واری جانو بھی اب دل پہ واری میں اب دیکھیں میں معافی چاہتی ہوں تھوڑا سا میں کنفیز ہو رہے ہیں نہیں نہیں جانو بھی اب دل پہ واری چاہے کی سنو عزل جان بھی اب دل پہ واری جائے گی جان بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی جان بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی دعویٰ والو شیر سنو جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی جانے کب یہ بے قراری جائے گی ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن زندگی کیسے گزاری جائے گی پھر سے پڑھ دوں کہ آپ مجھے بتا دیں ایک پل تجھ بے گزارنا ہے کٹھے زندگی کیسے گزاری جائے گی اور یہ شیر بڑی بہن کا توفہ اپنے بھائیوں کے لئے ثابت کر دینا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں حالات یہ آگا ہے یہ شیر پھر سے پڑھ دیجئے ایک پل تجھ بے گزارنا ہے کٹھے ایسی رہے دینا مائک زندگی کیسے گزاری جائے گی اب شیر سننا ارشاد آسما سے چاند تارے نوچ لو آسما سے چاند تارے نوچ لو آسما سے چاند تارے نوچ لو کب تلک جھولی پساری جائے گی ایک بار تالیاں زوردار بنائیے آسما سے چاند تارے نوچ لو آسما سے چاند تارے نوچ لو غزل کی زبان میں بات ہو رہی ہے زندگی بے وہ تمہاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی اور میں کچھ سانی کی آج میں نے چار میں سے سناتی ہوں پھر چند میں ایک غزل سنانا چاہتی ہوں جی جی ارشاد ایک غزل اور سنا دوں اجازت ہے اچھے سے مجھے اجازت دیتے رہیے گا کیونکہ میں کچھ نیا نیا سا سنانا چاہتی ہوں آپ کو سنے گا سنے گا مطلعہ حالات تین سال ہو گئے ہم سب کیا حالات تھے دیکھئے گا دل اکیلا ہے ارمان کم ہے موڑ بنا دیں گے تو پورے شیر سناوں گی نہیں تو پھر دو تین سنا دیں گے دل اکیلا ہے ارمان کم ہے کیا کہنا دل اکیلا ہے ارمان کم ہے دل اکیلا ہے ارمان کم ہے ان دنوں گھر میں مہمان کم ہے با 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 شکریہ بس ایسے ہی سنے گا مجھے تو سب میرے بڑے بیٹھے ہیں دل اکیلا ہے ارمان کم ہے دل اکیلا ہے ارمان کم ہے کیا کہنا ان دنوں گھر میں مہمان کم ہے اب دوسرا مطلعہ بھی سنو پرشاد اس لیے ہم پریشان کم ہیں اس لیے ہم پریشان کم ہیں اس لیے ہم پریشان کم ہیں ہم پہ لوگوں کے احسان کم ہیں ہم پہ لوگوں کے احسان کم ہیں تعلیم بجائیے ایک بار زندہ کر دیجئے مشاعرے کو اس لیے ہم پریشان کم ہیں اس لیے ہم پریشان کم ہیں با خود آج مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے سچا مشاعرہ ہو رہا ہے اس لیے ہم پریشان کم ہیں ہم پہ لوگوں کے احسان کم ہیں اس میں چوری کا خطرہ نہیں ہے اس میں چوری کا خطرہ نہیں ہے اس میں چوری کا خطرہ نہیں ہے اس حویلی میں دربان کم ہے اس حویلی میں دربان کم ہے اس حویلی میں دربان کم ہے دربان کم ہے اور دیکھئے گا یہ شیر بطور توفات ڈائیس سے لے کر جہاں تک آپ سب ہیں جنگ کرنے کو دنیا پڑی ہے جنگ کرنے کو دنیا پڑی ہے جنگ کرنے ضروری نہیں ہے بہت بڑا گی سنایا جائے صحیح بات پندرہ بھی شیر سنایا جائے کہ میں پترکار ہوں یا حوالدار ہوں جو بھی ہے دیکھئے جنگ کرنے کو دنیا پڑی ہے جنگ کرنے کو دنیا پڑی ہے پیار کرنے کو میدان کم ہے پیار تالیاں دونوں تالیاں منگتا ہے جنگ کرنے کو دنیا پڑی ہے پیار کرنے کو میدان کم ہے اور مکتا بھی سنا دیتی ہوں جانے کیا ہونے والا ہے انجم جانے کیا ہونے والا ہے انجم آج کل ہم پریشان کم ہے ہم پہ لوگوں کے احسان کم ہے ایک بار تالیا بچا دو تمہیں اب مجھے بتاؤ مجھے اور سنانا ہے کیا کچھ آپ کی فرمائشیں ہوں ابھی تو آپ کو تین چار غزلیں دو گیر اچھا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے ٹھیک ہے دیکھو سب نے مہت لگا دی اچھا ایک غزل سنانا چاہتا یہاں ہم تین چار مہلائیں ہیں عورتیں بیٹھی ہوئیں میری بہنیں ہی بہت دیر سے بیٹھی ہیں اور شاید آخر میں میں ہی بچی ہوں تو ایک غزل کی مجھے سنانے دیجئے میں اپنی بہنوں کے لئے خاص بلکل بلکل اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ داد نہیں دیں گے آپ کے ساتھ بھی سفر کرے گی وہ غزل اگر اجازت ہو تو سنانا ارشاد سناتی ہوں نہیں نہیں بلکل ہونا چاہیے یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں پوری رات انہوں نے مشاعرے میں شرکت کی ہے تو ان کے اتنے مائندگی بھی ہونی چاہیے نہیں نہیں تو میں تو جب سے ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی بلکل بلکل کہ میں ضرور سناوں گے اتنے اداس کتھی کلائی میں چھوڑیاں پوری غزل کی ردیف ہے چھوڑیاں سنے گا اتنے اداس کب تھی کلائی میں چھوڑیاں اتنی اداس کب تھی کلائی میں چھوڑیاں جھیلی پڑی ہے تیری جوڑائی میں چھوڑیاں جھیلی پڑی ہے تیری جوڑائی میں چھوڑیاں اتنے اداس کب تھی کلائی میں چھوڑیاں دھیلی ہوئی ہے تیری جوڑائی میں چھوڑیاں اب شیر سننا پہلو ہمارے آپ کے احساسات کیا جانے رنگ کون کون سا اس کو پسند ہے شیر سننا اور تعلیہ بجانا کیا جانے رنگ کون سا اس کو پسند ہے کیا جانے رنگ کون سا اس کو پسند ہے ہر رنگ کی اسی لیے لائی ہوں چھوڑیاں ہر رنگ کی اسی لیے لائی ہوں چھوڑیاں کیا کہنا کیا کہنا کیا جانے رنگ کون سا اس کو پسند ہے ہر رنگ کی اسی لیے لائی ہوں چھوڑیاں اب شیر سنو یہ عورت کا احساس ہے تھک کر کھنا کھنا کے تیرے انتظار میں کیا کہنا تھک کر کھنا کھنا کے تیرے انتظار میں چھپ چاپ سو گئی ہے رضائی میں چھوڑیاں چھپ چاپ سو گئی ہے رضائی میں چھوڑیاں اور سنے گا یہ شیر چھپ چاپ سو گئی ہے رضائی میں چھوڑیاں اب شیر سنو اس سال اس نے بھیجے ہیں تحفے نئے نئے اس سال اس نے بھیجے ہیں تحفے نئے نئے اس سال اس نے بھیجے ہیں تحفے نئے نئے کنگن و گست میں تو جلائی میں چھوڑیاں کنگن و گست میں تو جلائی میں چھوڑیاں اور دیکھئے گا اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں کیا ہوا بھئی کنگن و گست میں تو جلائی میں چھوڑیاں ایک شیر سنانے کو دل کر رہا ہے اگر صدر مہتن کی اجازت ہو تو ہر دن وہ میرے واسطے لاتا ہے پیار سے کیا کہنا ہر دن وہ میرے واسطے لاتا ہے پیار سے ہر دن وہ میرے واسطے لاتا ہے پیار سے ہر روز ٹوٹتی ہیں لڑائی میں چھوڑیاں ہر روز ٹوٹتی ہیں آہ غزل کا مقتہ میرے سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اٹاوہ والو میری بہنوں تمہیں دس کرتی ہوں ارشاد انجم سا بھال رکھی ہے میں نے وہ آج تک انجم سا بھال رکھی ہے میں نے وہ آج تک انجم سا بھال رکھی ہے میں نے وہ آج تک آئی تھی کانچ کی جو سگائی میں چھوڑیاں آئی تھی کانچ کی جو سگائی میں چھوڑیاں آہ بس کھونسی غزل بتائیں مجھے آہ آجا گیت 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 اب یہ تو سنو بہت پرانی پرانی غزلیں اور گیتوں کے لئے آپ لوگ کہہ رہے ہیں آہ ایک مطلع دو شیر ارشاد اور اس کے بعد ایک گیت جو میں کچھ کہوں گی نہیں کچھ بھی لیکن جی جی نیا نیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں ملکل ملکل جی بھائی سنیے اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں آہ سنیے بھائی اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں آہ اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں کیا کہنا ہے اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریباں میں جھاکیں واہ واہ پہلے اپنے گریباں میں جھاکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں واہ واہ پہلے اپنے گریباں میں جھاکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پھر سے پڑھ دوں کیا اجازت دیتے رہیے وہ پیچھے سے جو آواز آتی ہے میں سوری بول جاتی ہوں ایسا مت کرو اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں کیا کہنا اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ پہلے اپنے گریباں میں جھاکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں اور یہ شیر نوجوان بھائیوں اپنے ساتھ لے جانا اور جہاں تک پہنچے پہنچا دینا زندگی سے بہت دوریاں ہے زندگی سے بہت دوریاں ہے زندہ رہنا بھی مجبوریوں ہے جو کہہ رہو ہے زندگی سے بہت دوریاں ہے زندہ رہنا بھی مجبوریوں ہے ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھیں اور یہ شیر انجم کی زندگی کا عینہ ہے بس سنا دیتی ہوں ان کے حالات بھی کوئی دیکھیں مت کرو اچھا نہیں لگتا کہ دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے میں بہت کچھ بول سکتی ہوں میں بھابک ہوئی جا رہی ہوں میں سمجھ سکتا ہوں دل جو ٹوٹا جب میں یہ مشارہ دو ہزار بیس میں میں نے یہ قزل سنائی تھی محترم رہا تندوری صاحب مرہوم نہیں کہوں گی جب تک ان کی شائری زندہ ہیں وہ زندہ ہیں بے شک بے شک بے شک تو میں نے یہ شیر بہا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے کہ زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں تم جسے جیت کہتے ہو اپنی دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے بڑتی رہی ہے اب یہ شیر تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنی گرے پان گیت پڑھنا ہے آپ کو ابھی ارے یہ ارے گیت پڑھنا ہے ابھی آپ کو یہ کیا ہوا نہیں ابھی آپ کو گیت پڑھنا ہے چیئرمن صاحب میرا پیمنٹ کاٹ لیں گے اگر آپ نے گیت نہیں پڑھا تو ایک گیت سناتی ہوں آج نیا ہے بالکل کرشاد ارے کیا ہوا ٹھیک ہے میرا کیا ہے میں تو سنا دیتے ہوں آپ کہی رہے ہیں تو میں سناتی ہوں اب دیکھیں آپ سب آوازیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سنائنے تو میں سنا دیتی ہوں ورنہ میں کوشش کر دیتی ہوں ارے آپ نیا گیت سنائیے نیا گیت اچھا یار ایک بات تو سنو ایک بات تو سنو یہ جس گیت کے آپ فرمائش کر رہے ہو اس کو سیکڑوں بار سن چکے ہو یار خدا کے واسطے نیا گیت سن لینے دو بہت دنوں کے بعد تو آج آج موقع ملا ہے بہت دنوں کے بعد نیا گیت سن لینے دو تعلیہ بجائیے زوردار طریقے سے نہیں دیکھیں میں نیا گیت اس لیے بھی پڑھنا چاہتی ہوں آج مجھے بڑا تاجوب ہوا جب میرا چھوٹا بھائی ندیم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گیت سنیے کسی سے اور کیا اس کی ترنم ہے اور کیا تم انہوں نے شائری کی تعریف کم کی تو میں نے کہا سمجھ میں آیا کہ ندیم بھی ترنم سمجھنے لگا ہے تو تو میں بھائی دیکھئے گا شائری بھی دیکھئے گا دونوں چیزیں دیکھئے گا دونوں چیزیں دونوں چیزیں میرے پاس تو دیکھانے کو کچھ بچا نہیں تو آپ نئی شائرہ ہوتی تو یہ بھی کہتے کہ آپ میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا کہہ سکتے تھے آپ جیسا کہ بچی کے ساتھ کر رہے تھے آپ چلیے ایک سنا دی ہوں فیصلہ کر دیں نا ڈینجی نیا سنا رہی ہوں اس کے بعد کسی اور شہرہ سے سنو تو تعریف رنگ جمالے 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 را رنگ جمالے رنگ جمالے رنگ جمالے رنگ جمالے رنگ ج رنگ جمعہ رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ پی لے کھالے موجودہ کل کیا ہو یہ کس کو پتا دائیا کس کو پتا رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ پھر سے پڑھوں گے اور فاروق آخر میں کہے گا کس کو پتا رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ کھالے پی لے موجودہ کل کیا ہو یہ کس کو پتا رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ اب سنے گا ارشاد یہ دنیا ایک دکی بجر گیا سب کو واسوب آٹے یہ دنیا ایک دکی بجر گیا سب کو واسوب آٹے شاغوں پہ بارود گائے کلیوں کو دیکھا یہ دنیا ایک دکی بجر گیا سب کو واسوب آٹے شاغوں پہ بارود گائے کلیوں کو دیکھا ٹھوکر میں رکھ یہ دنیا کل کیا ہو یہ کس کو بتا رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ رنگ جمعہ دے رنگ جمعہ کھالے پی لے موجودہ کل کیا ہو یہ کس کو بتا رنگ جمعہ اب سنی ایک بند اور سناتی اچھا تو لگ رہا ہے نیا اچھا ہے نا چکریہ بستی بستی سب کو بتا دے یہ ہستی مستی ہے بستی بستی سب کو بتا دے یہ ہستی مستی ہے رونے والے تیرے غموں پہ یہ دنیا ہستی ہے بستی بستی سب کو بتا دے یہ ہستی مستی ہے رونے والے تیرے غموں پہ یہ دنیا ہستی ہے ہر ماسو کا قرض چکا کل کیا ہو یہ کس کو بتا رنگ جمع دے رنگ جمعہ رنگ جمع دے رنگ جمعہ پی لے کھالے موجودہ کل کیا ہو یہ کس کو بتا رنگ جمع دے رنگ جمعہ دیکھو ہو گیا نا پی لے کھالے موجودہ خاموش پی لے کھالے موجودہ کل کیا ہو یہ کس کو بتا اور آخر بند ارشاد میرے سب بھائی بیٹھے ہیں بہنیں بیٹھیں ہیں آپ کی محبتوں کے نام اس کرتی ہوں کوٹھی بگنا مال خزانہ اوروں کا سپنا ہے واہ کوٹھی بگنا مال خزانہ اوروں کا سپنا ہے آج جو تیرے کاما جائے وہ ہی تیرا مپنا ہے واہ 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 بگنا مال خزانہ اوروں کا سپنا ہے آج جو تیرے کاما جائے وہ ہی تیرا مپنا ہے آج کا پنچھی آج اڑا آج کا پنچھی آج اڑا کل کیا ہو یہ کس کو پتہ رنجمہ دے رنجمہ رنجمہ دے رنجمہ پی لے خالے موج اڑا کل کیا ہو یہ کس کو پتہ رنجمہ دے رنجمہ 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 رنجم tہ رنجم پھانچہ رنجمہ رنجمہ رنجم 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 موسیقی